اس وقت ہم پانچ کالی داس مارک لکھنو میں ہیں جو کی اتر پردیش کے مکہ منطر کا سرکاری آباس ہے ڈلی میں موڈی ہیں یو پی میں یوگی ہیں پھر بھی ایودیہ مندر میں کس چیز کی دیئے آپ کی ایک انٹی مسلم چھوی رہی ہے اور سب جگہ اس کے بارے میں لکھا بھی گیا لکاس سب کا ہے لیکن توشٹیکن کسی کا نہیں والٹیکل بلیک میلنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے یا ہمیں بسٹ کرنا چاہیے اپنے مددے صاف ہیں اور سارے لوگ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ بھوشے میں یوگی آدیت پینات پردان منطری بھی بن سکتے ہیں میں کسی پت کا دعویدار نہیں ہوں اب جو سب سے بڑا حملہ آپ کے اوپر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کانون ویبستہ کو آپ 66 دن میں ٹھیک نہیں کرتا ہم سب میں چنوٹی اگر شویکار کی ہے تو اس کا سامنا بھی ہم لوگ کریں گے کوئی جبرن کسی عدیکاری کے ساتھ کر دے اس کو کیڈنیپ کر لے اس پر پمچار تان لے یہ چیزیں یہاں نہیں ہو سکتے ہیں اور اس پرکار کی اجازت تیسی کو ہوگی ہمارے سامنے دنیا کا ایک سروسیشت نیتا آدھنی موڈیزی ہے ٹرپل پلاک ایک مددہ ہے اور ایک بڑا مددہ ہے اتر پردیش راجے کی حالت کیسی ہے بہت بیکار ہے آج اپرادی کے سینے میں فلس کی گولیاں لگ رہی ہیں نمسکار میں صدیر چودری ہوں اور اس وقت ہم پانچ کالی داسمارک لکنو میں ہیں جو کی اتر پردیش کے مکہ منطری کا سرکاری آواز ہے اتر پردیش کے چناؤں سے کچھ دن پہلے میں یہاں آیا تھا اور تب جو مکہ منطری تھے اتر پردیش کے اکھلے شیادب ان کا میں نے انٹریو کیا تھا اس وقت اکھلے شیادب نے ہم سے کہا تھا کہ نہ جانے کیوں لیکن انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس آواز میں اس بنگلے پر رہتے رہیں گے یعنی وہ دوبارہ سے مکہ منطری بنیں گے لیکن ایسا ہو نہیں پایا اب یہ بنگلہ بدل چکا ہے حالانکہ پتہ وہی ہے اب مکہ منطری بدل چکے ہیں یوگی آدھتینات نئے مکہ منطری بن گئے ہیں اور اس وقت آج ہمارے خاص میمان ہیں یوگی آدھتینات جی جو کی اتر پردیش کے نئے مکہ منطری ہیں ان سے ہم پوچھیں گے ان کے جیون میں کیا بدلہ آوائی ہے اور اتر پردیش میں رہنے والے لوگوں کے جیون میں کیا بدلہ آوائی ہے یوگی جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس انٹریو کے لیے 66 دن آپ کو ہو چکے ہیں اور جب آپ آئے تھے تو لوگوں کو ایسی امید تھی کہ دن نہیں بلکہ گھنٹوں کے حساب سے آپ کام کریں گے کوئی بھی نیا مکہ منطری جب آتا ہے تو اس کا ایک ہنیمون پیریڈ چلتا ہے کچھ دن تک تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہنیمون پیریڈ ابھی چلی رہا ہے یا اب سماپت ہو چکا ہے دیکھیں میں جو پہلے تھا وہی آج بھی ہوں لوگ کلیان کے لیے سمرپیت یہ سرکار اس عبیان کے ساتھ کارے کر رہی ہے آگے بھی وہی کرے گی ایک سنیاسی کی روپ میں ایک یوگی کی روپ میں ایک ایم پی کی روپ میں اور پارٹی نے مجھے یا اوسر دیا ہے تو ایک سی ایم کی روپ میں بھی جو میرے دہہتوں ہیں ان دہہتوں کا امانداری پوروک نروحن کرنا اور اس کے لئے اپنے اسطر پر ہر سنبھو پریاس کرنا اپنے ان چھے سٹھ دنوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جیسا آپ نے سوچا تھا جو آپ نے کچھ روڈ میپ بنایا تھا ویسا ہی سب چل رہا ہے یا اس میں کئی بار ہوتا ہے نا جب آپ ایک نئی پاری کھلتے ہیں ایک نئی سڑک پر آتے ہیں تو بہت سارے آپ کو سرپرائز ملتے ہیں تو جیسا آپ نے سوچا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے یا کچھ کچھ آپ کو سرپرائزز بھی مل رہے ہیں دیکھیں اتر پردیس پسلے پندرہ ورسوں میں بہت کچھ کھویا ہے کاریس سنسکرتی ایک پرکار کی سماعت تصیح ہو گئی تھی تو سوابھائی گروپ سے ہمارے سامنے چنوتیاں بھی اسی پرکار کی ہوں گی ان سب چنوتیوں کو دیکھتے ہوئے بکاس کی پائیدان پر اتر پردیس کی ستیتی کو دیکھتے ہوئے پرتبکتی آئے کو دیکھتے ہوئے کسانوں کی ستیتی کو دیکھتے ہوئے اسرکسہ کا جو واتاورن ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے چناؤ کے پہلے ہم کہتے تھے آج ان سب کو ہم سویم ہمیں سویم پھیس کرنا پڑھ رہا ہے اور ہمیں بسواس ہے ہم اس کو بدلیں گے ہاں میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ سرکار بدلنے کے بعد جنتہ میں ایک بسواس جگہ ہے اس جگہ میں بسواس کو واسطے وقتہ میں ہمیں بدلنا ہے اور اس کے لئے یہ سرکار کاری کر رہی ہے اتر پردیش کی باغ دور جب آپ کو ملی تو آپ ہمارے درشکوں کو بتائیں گے کہ اتر پردیش راجے کی حالت جب آپ کو باغ دور ملی ہے کیسی ہے بہت اچھی ہے بہت بیکار ہے ایک پہلوان جیسی ہے یا ایک ایسے مریض کے جیسی ہے جس کی آخری ساسیں چل رہی ہیں دیکھیں میں جب اتر پردیش کی بات کرتا ہوں تو اتر پردیش پرکرتے اور پرماتمہ کی اپار گرپہ اتر پردیش پر ہے تو پرکرتے اور پرماتمہ سے اپکرت پردیش آخر دلدر کیوں ہو گیا رازنیتک نترتو کی اکرمنتہ اس کے لئے جمع دار ہے اور پندرہ ورسوں میں جو لوگ اتر پردیش کے اندر ساسن کیے ہیں ان لوگوں نے اتر پردیش کو اپنے اندر ساسار دوہن کیا ہے سوشن کیا ہے اتر پردیش کو لوٹا ہے اتر پردیش کا اپنے اندر ساسار یہاں جاتی آدھار پر سماج کو بانٹا ہے یوجناؤں کو تشٹیکن کی بھینڈ چڑھایا ہے لیکن دوہزار چودہ اور دوہزار سترہ کی وجہ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ دیش کی رازنیتی میں بھی اور پردیش کی رازنیتی میں بھی اب جاتی واد پریوار واد تشٹیکن کے لئے کوئی اسطان نہیں ہوگا سوہبھائی کرپ سے اتر پردیش کے اندر جنتہ کا جو بشواس ہے جنتہ کی جو اپیکسائیں ہیں ان اپیکساؤں پر خراؤترنا ہمارا دہیت تو ہے اور جیسے بھی جر جر استیتی ہے اس جر جر استیتی سے ہم اتر پردیش کو بھاریں گے یوگی جی جب آپ بنے مکھے منتری تو شروع کے دس پندرہ دن تو صرف اسی میں نکل گئے کہ لوگ آپ کو ہندو اور مسلمان کے چشمے سے دیکھتے رہے لوگوں کو آپ کا ٹی کا پسند نہیں آیا یوگی جو نام کے ساتھ لگا ہو تھا یہ پسند نہیں آیا آپ کے بھگوہ ہواستر پسند نہیں آئے میڈیا نے لکھنا شروع کیا پسچمی میڈیا نے بھی لکھنا شروع کیا یوگی جی کو مکھے منتری بنانے کا مطلب ہے کہ بھاجپا اپنے ہندوتو کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے اس وقت آپ کے لئے یہ جو یوگی آپ کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ کتنی اس سے پریشانی آپ کو ہوئی اور آپ جب اپنے بارے میں پڑھتے ہوں گے ٹی وی پر سنتے ہوں گے کیسا لگتا تھا آپ کو دیکھیں میں کیا ہوں میری بھاونہ صاف ہونی چاہیے اور اگر سارجنیک جیوان میں آیا ہوں تو دست پرکار کی ٹپنیاں مجھے سینک کا بحث تو ہونا پڑے گا لیکن میں مانتا ہوں کہ اگر میں انتاکرن سے سدھ ہوں میری دشا صحیح ہے تو پھر مجھے ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے لوگ کلیاں کے اس پت پر مجبوطی کے ساتھ آگے وڑھنا چاہیے اور ہم لوگ اس میں آگے بڑھے اور آپ کو بھی سگت اثرے ہو رہا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھانائیں لوگوں کی بدلی ہیں اور اور بدلیں گے سو دن کے ریپورٹ کارڈ کے ساتھ جب ہم لوگ سامنے آئیں گے تو بہت کچھ سامنے آئے گا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش میں کچھ نیتا ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹیلی ویژن والوں کے اچانک سے بہت پریے بن جاتے ہیں کیونکہ ٹیلی ویژن نیوز پر ان نیتاؤں کو دیکھنے والوں کی سنکھیہ بڑھ جاتی ہے تو جب آپ نئے نئے مکہ منتری بنے تو میں نے دیکھا کہ سارے نیوز چینلز پر آپ ہی آپ چھائے ہوئے ہیں پرائیم ٹائم آپ ڈومینٹ کر رہے تھے بلکہ ایک مزاق تو یہ بھی چلتا تھا کہ یوگی جی نے رات کو کیا کھایا کون سی سبزی کھائی کیا پہنا کیا پیا وہ سب آپ اگلے دن صبح نیوز چینل پر دیکھ سکتے ہیں ایک وقت ایسا لگنے لگا تھا کہ موڈی جی سے بھی زیادہ ائر ٹائم آپ لے رہے ہیں تو آپ نے ایسا سوچا تھا یا آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ جو پوری پیکیجنگ ہے اس میں ایسا کیا ہے کہ میڈیا کو آپ میں اچانک اتنی دلچسپی ہو گئی دیکھیں جو میڈیا مجھے دوسری نظریے سے دیکھتی تھی اس میڈیا نے جب کارے پددتی دیکھی تو سوابھائی کروپ سے اس کو لگا کہ دیکھیں ہم جو سوچ رہے تھے وہ کچھ اور تھا اور کارے کچھ اور ہو رہا ہے دوسرا آدھنیا موڈی جی ہم سب کے نیتاں ہیں اور دیس کا سواگیہ دیس کے پدھان منتری ہیں ہم لوگ جو بھی کارے کر رہے ہیں ان کا نردیسن ہے ان کا مارک درسن ہے ان کا مول و منتر سب کا ساتھ سب کے وکاس کی سو دھانا پر ہم کارے کر رہے ہیں لیکن مجھے میڈیا کو دیکھنے کی پورسط نہیں مل پا رہی تھی نہیں مل پا رہی تھی کیونکہ ہم لوگوں کا ایک ایسا پیریٹ تھا جب ہم لوگوں کو پراتہ سات بجے سے لے کر کے دیر راتری ایک بجے ڈیڑھ بجے دو بجے تک بیبھن کارکروموں میں بیبھن پریجنٹیشن میں سرکاری بیٹھکوں میں بھاگیدار بننا پڑا لگا تا رہی ہے ہم لوگوں کا ایک ڈیڑھ مہنے تک چلا میڈیا کے جو دھانا ہی تھی انہوں نے سویم پہلے کیا کہا بعد میں کیا کہا ہوئی بھی جان رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں میں پہلے جو تھا وہی آج بھی ہوں آگے بھی وہی رہوں گا پڑ یوگی جی اب آپ نے دوسرا چرن یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میڈیا نے شروع میں دس پندرہ دن بیس دن ایک مہنہ بہت دکھایا اب میڈیا دھیرے دھیرے نیگٹیو ہو رہا ہے اور شروع میں تو یہ سب باتیں چلتی رہی ہندوتو کا ایجنڈا ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اب چھے سیٹھ دن کے بعد ابھی سے میڈیا نے آپ کو آنکھنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے آنکھنا شروع کر دیا ہے اور اب آلوچنائیں بھی شروع ہو گئی ہیں اب جو سب سے بڑا حملہ آپ کے اوپر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ قانون ویبستہ کو آپ چھے سیٹھ دن میں ٹھیک نہیں کر پائے اور اب بھی اتر پردیش میں جو قانون ویبستہ ہے سب سے بڑی چنوٹی ہے وہ ویسے کہ ویسی ہی ہے دیکھیں قانون ویبستہ ہم سب کے سامنے ایک چنوٹی ہے برشتہ چار بھی ایک چنوٹی ہے اتر پردیش کا سروانگیڑ وکاسو یہ بھی ہمارے سامنے ایک چنوٹی ہے اور ہم سب نے چنوٹی اگر شویکار کی ہے تو اس کا سامنا بھی ہم لوگ کریں گے دیکھیں جن لوگوں کا دھراتل کھسک چکا ہے جنہوں نے جاتی ہے ویمنسیتہ پھیلائی ہے جنہوں نے سماج کو توڑ کر کے اپنے رازنیتک اللہ سیدھا کیا ہے سوابھائی گروپ سے ان کو اچھا نہیں لگے گا اتر پردیش میں ہم سب کی موجودگی تو کس نہ کس تو کریں گے نا اور اس کے لئے سب کو تیار رہنا پڑے گا ہمیں بھی تیار رہنا پڑے گا اور میڈیا کو بھی تیار رہنا پڑے گا تو یہ چیزیں سامنے آئیں ہیں لیکن ہم لوگ اس کو سمجھ رہتے نیمتیت بھی کریں گے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے ان چھاسٹ دنوں میں آپ نے کچھ چیزیں دیکھا ہوگا اتر پردیش میں پچھلے سماج بادی پارٹی کے کارکال میں ساڑھے چار سو سے دنگے ہوئے ان چھاسٹ دنوں میں دنگے پردیش کے اندر نہیں ہوئے سہارنپور میں کچھ گھٹنائیں جرور گھٹیت ہوئی ہیں وہ ایک سلسلہ بنا ہے ہم اس کی گہرائی پہ بھی پہنچ چکے ہیں آپریشن کرنا باقی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کا سمپون سمادھان نکالنے میں سفل ہو جائیں گے ابھی آپ نے جو کہا اس سے مجھے ایسا لگا کہ آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی ریموٹ کنٹرول ہے ہو سکتا آپ کے جو پرتیدوندی ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں دیکھیں یہ تو سارجنیک ہے اس کے بارے میں جان رہا ہے کون ہے پیچھے سارجنیک ہے ہر بیکٹی جان رہا ہے اور بہت زدی ہم اس کو ادھگاٹید بھی کریں گے پر آپ نے چلیئے سہارنپور تو میں آج آ رہا تھا تو اکبار میں پڑھتے ہوئے آ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ آپ سے پوچھوں گا آپ نے خود ذکر کیا پر آپ دیکھیں اٹھارہ مئی امروحہ میں بی ایس پی نیتا کی گولی مار کر ہتیا اٹھارہ مئی کوئی میرٹ میں دن دہاڑے کپڑے کے شروع میں فائرنگ سترہ مئی لکھنو میں آئی ایس کی ہتیا پندرہ مئی مطورہ میں جولر شروع میں چار کروڑ کی لوٹ پندرہ مئی مزفر نگر میں کسان کی ہتیا تیرہ مئی ریپ ہوا کوشامبی میں بارہ مئی ہمیرپور میں پانچ لوگوں کے ایک ہی پریوار کے شب برامد بارہ مئی علیگڑ میں گوکشی کے آروپ میں چھے لوگوں کو پیٹ پیٹ کا ردمرہ کر دیا ہر روز مطلب اگر یہ کریں تو بہت لمبی لسٹ ہوگی یہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ تو پہلے جیسا ہی ہے پدلاو آیا ہے پہلے پبلک کی سنوائی پولیس نہیں کرتی تھی آج پولیس سنوائی کر رہی ہے پہلے مطورہ جیسی گھٹنا گھٹیت ہوتی تھی اپرادی راجنیتک سنگرکشن پاتا تھا آج اپرادی کی سینے میں پولیس کی گولیاں لگ رہی ہیں پہلے بیعپاری کا اپران ہوتا تھا کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا آج اپران ہونے کے تدکال بعد پولیس بیعپاری کو سکوصل برامت کرتی ہے یہ پریورتن دکھ رہا ہے اور جنتہ کا وہی بسواش زگاہ ہے اور ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پریورتن اس روپ میں بھی آئے گا کہ جس دن ہم اپراد مخت پردیس اتر پردیس کو بنا سکیں گے اور اس پرکار کستیتی ہم روک لے کے آئیں گے مکھے منتری آواز میں جب آپ آئے یہاں پر میں یہاں اور بھی کئی تین چار انٹرویوز کر چکا ہوں پرانے مکھے منتریوں کے آپ نے آواز میں آنے کے بعد کیا کیا بدلاو کیا ہے ہم نے کوئی بدلاو نہیں کیا ہے جو چیزیں جیسی تھیں اس روپ میں وہاں اسی روپ میں چل رہی ہیں اور میں جب آیا ہے اس سن میں تو یہاں فرنیچر بھی نہیں تھا سب ساتھ میں لے کر چلے گئے تھے کچھ بھی نہیں تھا اس لئے ہم نے کہا جو سب سے سمپل ہو سکتا وہ یہاں کروا دیجئے ہمیں کوئی سپیسل چیز نہیں چاہیے یوگی جی آپ کے اپنے جیون میں کیا بدلاوائے ہیں یہ تو مکھے منتری آواز ہے آپ اس سے پہلے ایک سانست تو تھے ہی لیکن آپ ایک سنت کا جیون بھی جی رہے تھے اور رمٹ سے بھی جڑے ہوئے تھے آپ کے جیون میں کتنا بدلاوائے ہیں میرا جیون جو پہلے تھا ہوا ہی ہے میں پہلے گورکنات مندر میں رہے کر کے ایک سانست کے روپ میں اپنی بھومکہ کا نروحن کرتا تھا اس سے میرے پاس کچھ ستنترتہ جرور تھی وہ ستنترتہ اس روپ میں تھی کہ میں مندر میں رہ کر کے مندر میں جا سکتا تھا پوجہ پارٹ کر سکتا تھا پبلک کے بیچ میں کھل کر کے جا سکتا تھا گو سالہ جا سکتا تھا چکت سالہ میں جا سکتا تھا ایک ستنترتہ تھی پبلک کے بیچ میں بیبین چھتروں میں جا سکتا تھا آج اس میں کمی آئی ہے لیکن ہاں پہلے بھی میں گورککر میں رہتا تھا سولہ سے اٹھارہ گھنٹے بیس گھنٹے کام تب بھی میں کرتا تھا آج بھی میری دنچریہ کا حصہ ہے ہاں کچھ سمیں اپنے لئے اپنے سادنہ کے لئے اپنے یوگی کریا کرموں کے لئے رکھتا ہوں لیکن سامانے کاریکاز سرکاری کاریکاز میں کوئی بادہ نہ پڑے اس کا میں پورا پریاس کرتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ چناؤ سے پہلے جو یوگی جی جس طریقے سے بولتے تھے فائر برینڈ آپ کو کہا جاتا تھا میں آپ کی باتوں کو کھنڈن کر رہا ہوں اس سے بڑا فائر برینڈ اور کیا ہو سکتا ہے لیکن مکہ منتری بننے کے بعد یہ تو اچھی بات ہے دوسرا آئی ایس کی ہتیا کی پرکن کو سی وی آئی جانس کادیس ہم نے دیا ہے اس کو پردیس کی سرکار سے جوڑنا مجھے لگتا ہوں چیت نہیں ہوگا نہیں میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ سرکار کا میں اس میں وہ نہیں مان رہا ہوں میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اپرادیوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی میں نے کہا نا آخر ہم لوگ لے کر کے آ رہے ہیں نکال رہے ہیں اور نکالنے کے بعد اس کے بعد کہاں ان کا ٹھکانہ ہونا یہ بھی تیہ ہونے جا رہا ہے اس لئے یہ تیہ ہے کہ اپرادی کے لئے اتر پردیس کے اندر کوئی جگہ تو نہیں ہوگی یہ سوال آپ سے کئی بار پوچھا جا چکا ہے اور ہو سکتا ہے آپ اس کا جواب کئی بار دے چکے ہیں پریشان بھی ہو گئے ہوں گے لیکن ایک وقتی جو روز اخبار پڑھتا ہے یا ٹی وی چینل دیکھتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیس میں گوہتیا، سلوٹر ہاؤس اور انٹی رومیو بس یہی تین چیزوں کے اوپر پورا فوکس ہے ہر چرچہ کا کندر میں یہی تین یوجنہیں بنی ہوئی ہیں تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ نے اتر پردیس کے اندر کسانوں کی حتم کی گئی کاروائی میں مجھے پتہ آپ نے کرز مافی کیا کیا پورتی، نہیں کرز مافی نہیں جو پرکیورمنٹ کی جس پالسی کو ہم لے کر کے آئے ہیں جس کو ہم نے اپنایا ہے پہلی بار وہ لگو ہوا ہے گنہ کسانوں کو ملا گنہ ملے کا بھکتان اتر پردیس کے ہر کسان کے کھیت میں ملے پانی کی استطیح اتر پردیس میں پیزل کی استطیح میں کچھ صدھار ہو اس کو بنانی آپ دو مہینے میں کتنا اچھاتے ہیں کہ دو مہینے میں ورسوں کی بگڑی بھی چیزوں کو دو مہینے کے اندر ہم پورا کر دیں لیکن ہاں ایک پریاس پرارم ہوا ہے پردیس گڑھا مکتو ہو ہم لوگوں نے پریاس پرارم کیا ہے ہم نے پندرہ جون کا لکھ سے رکھا ہے ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہم ادکتر سڑکوں کو پندرہ جون تک گڑھا مکتو کر دیں گے پردیس میں وی آئی پی سنسکرتی کو ہم نے سمات کیا ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے بدد کی آپورتی کی ایک بیوستہ دی ہے چوبیس گھنٹے بیس گھنٹے اٹھارہ گھنٹے کا ایک روشٹر طے کیا ہے وہ اس روپ میں ملنا پرارم ہوا ہے اب دو مہینوں میں انہیں کیا امید آپ کرتے ہیں ایک پریاس پرارم ہوا ہے ہر چھتر میں ہوا ہے اور میں تو کہتا ہوں سو دن کا رپورٹ کارز جنتہ کے بیچ میں رکھوں گا میں اس بات کو کہہ رہا ہوں ہم لوگ رکھیں گے پبلک کے بیچ میں جائیں گے اسی دوران موڈی جی کی سرکار کے بھی تین سال پورے ہو رہے ہیں آپ کو موڈی جی کے جو تین سال کا جو شاسن ہے اس کی وجہ سے آپ کو کچھ مدد مل رہی ہے ہم لوگوں کے یوجناؤں کا آدھار ہی کیندر میں آدمی موڈی جی کے نترتو کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی کارپدتی اور ان کے کارکرم ہیں نتہ اتر پردیس میں تو یہاں تک ہجانہ کھالی ہے کسی راجعہ پر ایک ساتھ 65 سے لے کے ستر ہجار کروڑ روپے کا اترک تو بوجھ آ جائے تو انمان کر لیجئے کیا ستتی ہوتی ہوگی اس پردیس کی ہم نے سیونت پی کمیسن کی ریپورٹ کو پردیس میں لاغو کیا ہے کیندر نے کیا ہے راجعہ کو کرنا ہی تھا اس کا بوجھ آیا ہے بدحال کسان آتھمتیا کر رہا تھا کرج کی نیچے دبا ہوا تھا اس کو راہت دینی تھی ہم لوگوں نے پریاس پرارم کیا ہمیں کٹھوتی کرے گی انیہ فجل کھرچوں کو روکے گی فالتو کے کارکرموں کو روکے گی لیکن کسانوں کو راہت دے گی ہم نے وہ پریاس پرارم کیا ہے اور آگے بھی ہم لوگ اس پرکار کے کارکرم کریں گے آپ نے کہا فالتو کے کھرچے جب آپ آئے ہوں گے تو آپ نے ایکچولی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے فالتو کے کھرچے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے سو دن کے کارکرم کے ساتھ جب ہم آئیں گے تو بہت کچھ سامنے آ جائے گا میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ ایک مکھے منتری جو جیون شہلی ہوتی ہے وہ بھی اپنے آپ میں بہت خرچیلی ہوتی ہے اگر آپ کہیں بھی جائیں اور آپ کے جیسے جب مکھے منتری آتا ہے تو اس میں کافی سادگی پانا جاتا ہے تو اس میں بھی کچھ بدلہ کیا آپ نے ساری چیزوں میں آپ کو امول چور پریورتن دیکھے گا کئی ایسی گھٹنے دیکھنے کے ملی جہاں پر سانسدوں کی یا بدھائکوں کی جو بھومکہ تھی وہ ایسی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی کہیں آدھیکاریوں کو ڈانٹ دیا کہیں ان کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا یا کہیں اور کسی طرح کی بھومکہ نبھائی کیا آپ کو یہ ڈیل کرنے میں اس سے بھی کچھ پریشانی محسوس ہوئی دیکھیں ہم لوگوں نے تو سارجنی کروپ سے سبھی سے اس بات کی اپیل کی ہے اور سنگٹھن نے بھی اس بارے میں ساپ نردیس زاری کیے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسیو نہیں ہے ہاں کچھ جگہ ہوئی ہیں گھٹنا لیکن وہ نینتن میں ہے اور اس کے کارن کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کسی کو بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اگر سارجنک جیوم نے کوئی بیکتی ہے تو جنتا کے ہیتوں سے سمندھت باتوں کو پرساسن کے سامنے رکھنا اس کا دہیت تو ہے ہو سکتا ہے اس سمیں پرساسن اور اس کے بیچ میں کسی بات کو لے کر تھوڑا ہارٹ ٹوک ہو جائے لیکن سامان نے تھا یہ کوئی مدہ تردیس کے اندر نہیں ہے کہ کوئی جبرن کسی عدیقاری کے ساتھ کر دے اس کو کر لے اس پر تان لے تو یہ چیزیں یہاں نہیں ہو سکتی ہیں اور اس پرکار کی اجازت کسی کو ہوگی نہیں جہاں کسی نے کیا ہم نے کاروائی کی ہے آپ جب مکہ منتری بنے تھے تو آپ نے اپنے سارے جو منتری تھے سب کو کہا تھا کہ اپنے اپنی جتنے بھی آپ کی جاہداد ہے پروپرٹی ہے سب ڈیکلیئر کیجئے تو سب کا آپ نے برابر پایا ہے یا کسی کی آئے ستوری زیادہ بھی نکلی نہیں نہیں دیکھیں سب لوگوں نے اپنے آئے کا بیورہ دیا ہے اور مجھے لگتا ہر سال ہم لوگ لیں گے ہم نے ادھکاریوں سے بھی مانگا ہے سب نے اپنا دیا ہے جن لوگوں نے نہیں دیا ہے آگے ہم تیہ کریں گے ہم اس پہ کیا کاروائی کریں گے اب میں ایک اور مدے پر آتا ہوں آپ کیونکہ سانسد ہیں آپ اتنے دنوں سے راجنیتی سے جڑے رہے ہیں بی جے پی جب آئی تھی دوہزار چودہ میں تین بڑے مدے تھے سمان آچار سہیتہ دھارہ تین سو ستر اور ایوڈیا میں رام مندر تین سال ہو گئے تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا بھی اب ڈلی میں موڈی ہیں یوپی میں یوگی ہیں پھر بھی ایوڈیا مندر میں کس چیز کی دیر ہے دیکھیں ایوڈیا میں بھگوان رام کا مندر بنے یہ دیش کی جن بھاونائیں ہیں لیکن نہ کیندر سرکار نہ پردیش سرکار ہی اس میں پارٹی ہے اس میں پارٹی دو الگ الگ پاکس ہیں یہ دونوں پہل کریں باتچیت سے کوئی راستہ نکالتے ہیں راجے سرکار سے کوئی اپیکسہ رکھتے ہیں تو راجے سرکار اس میں سیوک کرنے کو تیار ہیں لیکن دونوں پہل تو کریں ہم نے دونوں سے کہا کہ بھئی آپ لوگ باتچیت کر کے کسی نسکرس پر پہنچئے راجے سرکار کے پاس آئے راجے سرکار کے اس طرح پر جس پرکار کے سیوک کیا ہو سکتا پڑے گی ہم آپ کے ساتھ میں ہوں گے ابھی حالی میں ہم نے ایسا دیکھا کہ ویدان سبا بھی اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے مکہ منتری بھی اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے پرویکٹیو رول نبھا سکتا ہے ہو سکتا ہے صحیح ادھارن نہ ہو لیکن اروند کیجریوال نے ایسا کر کے دکھایا کہ اگر آپ تھان لیں اور اپنے ایجنڈے کو آپ آگے لے جائیں تو آپ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں اروند کیجریوال نے سپیشل سیشن بلالیا اور ووٹنگ مشین کو لے کر وہاں ایک ڈیمو دے دیا ویدان سبا کا اپیوک کر لیا اپنے ایجنڈے کو لانے کے لئے میں آپ سے یہ کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا لیکن رام مندر کے اوپر اگر آپ چاہیں تو آپ بھی ایک مکہ منتری ہونے کے ناتے ایک پرویکٹیو بھومی کا یا کچھ نئی طرح کی بھومی کا نبھا سکتے ہیں اور کیونکہ ویدان سبا میں وہ آپ کا بہومت ہے تو اتر پردیش کی ویدان سبا بھی کچھ کر سکتی ہے اس کے بارے میں اگر آپ کا رول موڈل اربند کے جڑیوال ہے تو معاف کرنا میں تو پہلے اس دیش کے چند پاکوں سے بچائیے نہیں میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا ہو سکتا ہے صحیح دارہ نہ ہو رازنیت میں پولٹیکل پلیک میلنگ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے یہ ہمیں سپسٹ کرنا چاہیے اپنے مدے صاف ہیں پہلی بار اس دیش کے اندر ان مددوں کو دیکھئے جس پر واسطوں میں سرکار نے اپنا وہ کیا ہے ٹرپل طلاق ایک مددہ ہے اور ایک بڑا مددہ ہے کیول مسلم محلاؤں کا ہی نہیں اس دیش کی آدھی آوادی کے سمان سے جڑا ہوا مددہ اس پر کیندر سرکار کا رکھ بھی سامنے آ چکا ہے راجے سرکار نے بھی اپنا رکھ سوشٹ کر دیا ہے نیائلے میں چللا ہے نیائلے کیا کاروائی کرتا ہے اس کے بعد ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے انیا اس مددوں کو بھی آپ اس بات کو دیکھیں کہ آج دیش کی آوشکتہ کیا ہے بھارت کو جو دسا دی ہے آدھنے موڈی جی نے مجھے لگتا ہے کہ آج دیش کی سب سے بڑی آوشکتہ ہے اور سمائے رہتے سارے مددے اپنے آپ سلستے بھی دکھائی دیں گے جن کے آپ چرچہ کر رہے ہیں آپ خود اپنے ایک مکہ منتری ہونے کے ناتے اس پر کوئی پبلک اپینن بنانا چاہیں گے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی چاہیں تو ایک پبلک اپینن بنا سکتے ہیں ہم نے کہا نا کہ جب دونوں پکس سویم اس مددے کو لے کر کے اپنے اپنے نصار کارے کر رہے ہیں اور سرکار ابھی کوئی پارٹی نہیں ہے تو سرکار دو کے بیچ میں ناوشک کیوں بیچ میں آ جائے جب دونوں کی اور سے کوئی اپیل آئے گی تو سرکار اس پر بیچار کرے گی لیکن ابھی سرکار ابھی سرکار کی اس میں کوئی بھومکہ نہیں ہے سرکار سے جب کوئی اپیل کرے گا تو پھر ہم اس میں دیکھیں گے دو ہزار انیس میں اب آپ اس بار آ گئے دو ہزار انیس میں آپ کے اوپر بھی بہت بڑی چنوٹی ہے کیونکہ دو ہزار چودہ میں اتر پردیش نے بہت بڑی بھومکہ نبھائی تھی تیہتر سیٹیں جیت لی اسی میں سے اب آپ کے اوپر یہ چنوٹی رکھی جائے گی کہ دو ہزار انیس میں بھی اتنی ہی سیٹیں بی جی پی جیتے تو اتنی بڑی بڑی چنوٹی ہیں آپ کے سامنے ہیں چنوٹی بھی ہیں اور ویسے بھی ہیں تو رات میں نید آتی ہے آپ کو دیکھیں میں مانتا ہوں کہ دو ہزار چودہ دو ہزار سترہ اور دو ہزار انیس یہ چودہ کی پنڈاگرتی سترہ میں ہوئی ہے اور سترہ کی پنڈاگرتی پھر انیس میں ہوگی آپ کی کیا بھومکہ رہے گی اس میں کیونکہ آپ کی بھومکہ بہت مہت پورن ہے میری بھومکہ ایک کارکرتہ کی روپ میں اتر پردیس کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی ست پرست پرنام لے کر کی آئے اس بھومکہ کے ساتھ ہم لوگ جنتہ کے سامنے رہیں گے کیونکہ دو ہزار انیس تک ایک انٹی انکمبنسی ویو شروع ہو جاتی کسی بھی مکہ منتری کے آپ نشنط رہیے یہ استطیعان نہیں آنے پائیں گی اور اتر پردیس کے اندر ہم لوگ اپنے بکاس اور سساسن کے مادہم سے جنب اسساس پر کھراود رہیں گے یوگی جی آپ کو جو چنا گیا مکہ منتری کے طور پر شروع میں تو آپ کو پتائے ہوگا بلکل اسمنجس تھا اور کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ کون مکہ منتری بنے گا اس کے بعد اچانک جب آپ کا نام سامنے آیا آپ نے کبھی بیٹھ کے اس کا ویسیشن کیا کہ آپ ہی کو کیوں چنا گیا میں منتا ہوں کہ سارجنک جیون میں ہونے کے ناتے آدھنے پردھان منتری جی آدھنے راشتی ادھہک زی نے مجھ پہ بسواث کیا اس بسواث پر کھرا اترنا میرا دہائی تو ہے اور میرے سامنے پردیس کے اندر کی جو چنوتیاں ہیں میں مانتا ہوں اس کا ہم سمادھان کر رہیں گے کیونکہ میرے سامنے کارپدتی ہے کے اندر سرکار کی ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اور جو بھی اچھی چیزیں ہیں ان کو پردیس کے اندر ہم لاغو کرنے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم ان سب ہی ان کا سمادھان کریں گے پردیس ایک اچھی دسا میں آگے بڑھا ہے تو جو اب اتر پردیس میں جو نیتیاں آگے چل رہی ہیں یا آگے بنیں گی کیا وہ نیتیاں کے اندر سے دلی سے بن کر آتی ہیں یا آپ اس میں اپنا انپوٹ دیتے ہیں وہ نیتیاں آپ بناتے ہیں نیس ایم کے انترکت راجے کو جو یوجنائے سواست چھتر میں لاغو کرنی چاہیے تھی انہوں نے لاغو نہیں کی آوازی چھتر میں لاغو کرنی چاہیے تھی نہیں کر پائے سچ بھارت بیان کے اندر کرنی چاہیے تھی نہیں کر پائے پیزل اور سچائی یوجنہ میں نہیں کر پائے کسانوں کیلئے پردھان منطری فصل بیما یوجن hàng کے انترکت یوجنائے لاغو کرنی تھی نہیں کر پائے آج ہم سب کو یہاں پہ لاغو کر رہے ہیں ہماری اپنے یوجنائے بھی ہیں دونوں کو ملا کر کے کیسے ہم اس کو اور اچھا لاپ کسانوں کو دے سکتے ہیں مزدوروں کو دے سکتے ہیں نوزوانوں کے حد کے لئے ہماری